دنیا میں اس دنیا میں سب سے بڑی گالی کون سی ہے ماں بہن کی گالی نہ بیٹھی کی گالی بلکل نہیں باپ کی گالی ہرگز نہیں دنیا میں سب سے بڑی گالی ریٹائرمنٹ ہے جب کوئی شخص کسی کو ریٹائر کہہ دیتا ہے یا کوئی شخص خود کو ریٹائر کہتا یا لکھتا ہے تو وہ خود کو اور نیچر کو گالی دے دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ قدرت ہمیں مرنے تک ریٹائر نہیں کرتی زمین پر جب تک آپ کی قبر نہیں بنتی آپ اس وقت تک ریٹائر نہیں ہوتے آپ یاد رکھیں آپ جس دن خود کو ریٹائر کہہ دیتے ہیں آپ اس دن اندر سے مر جاتے ہیں آپ اس دن اپنی قبر کھوڑنا شروع کر دیتے ہیں میری جاپان میں ایک سو سال کے ایک بڑے سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے عمر پوچھی وہ اسے ہس کا جواب دیا میں نے پوچھا کیا مطلب؟ وہ بولا میں ریلوے میں جاپ کرتا تھا میرا پہلا کیریئر ساٹھ سال کے عمر میں ختم ہو گیا میں نے باستر سال کے عمر میں پڑھانا شروع کر دیا میں نے بیس سال پڑھایا بیاسی سال کے عمر میں میرا یہ کیریئر بھی ختم ہو گیا میں نے اس کے بعد ٹوریزم گائیڈ کا کام شروع کر دیا پندرہ سال بعد ستانمے سال کی عمر میں میرا یہ کیریئر بھی ختم ہو گیا میں نے اس کے بعد یوگا سیکھنا شروع کر دی اور میں اب اپنے جیسے بوڑوں کو یوگا سیکھاتا ہوں یہ میرا چوتھا کیریئر ہے میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے ریٹائر نہیں ہونا اور سے مسکرا کر جواب دیا موت نہیں نہیں میں نے ابھی مرنے کا فیصلہ نہیں کیا میں آج بھی جب کسی کے موں سے ریٹائرمنٹ کا لفظ سنتا ہوں تو آپ یقین کیجئے مجھے وہ بزرگ یاد آجاتا ہے اور میں اپنے آپ کو ریٹائر کہنے والے سے کہتا ہوں سر آپ یہ کیوں نہیں کہتے میرا فلان کیریئر فلان وقت ختم ہو گیا تھا اور میں نے اس کے بعد یہ نیا کیریئر شروع کر دیا آپ ایک کیریئر کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیشرا اور تیسرے کے بعد چوتھا کیریئر کیوں شروع نہیں کرتے آپ خود کو زندہ لاش کیوں کہہ رہے ہیں قدرت تو آج بھی آپ کو موقع دے رہی ہے یہ تو آج بھی آپ سے مایوس نہیں ہوئی آپ اپنے آپ سے کیوں مایوس ہو گئے ہیں صاحب یہ یاد رکھئے سپورٹس دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے سپورٹس میں آپ ہیومن کپیسٹی سے بڑھ کر پرفارم کرتے ہیں قدرت نے آپ کو جتنی پاور دی آپ اس سے تین چار گناہ زیادہ فورس کے ساتھ بال پھینکتے ہیں آپ اپنی ٹانگوں کی قوت سے زیادہ تیز بھاگتے ہیں آپ اپنے مسلز کو تین چار پانچ گناہ بڑھا لیتے ہیں اور آپ اپنی کپیسٹی سے بڑھ کر وزن بھی اٹھاتے ہیں یہ کام جوانی میں بھی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن دنیا میں اس وقت ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو بڑاپے میں بھی سپورٹس کی دنیا میں آئے اور انہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا آپ بارڈی بیلڈنگ ہی کو لے لی چیئے آپ پال سٹون کو دیکھئے یہ امریکی ہے اس نے چھاسر سال کی عمر میں بارڈی بیلڈنگ شروع کی آپ آج اسی سال کی عمر میں اس کا جسم دیکھئے جم شیفر کو دیکھئے یہ اٹھسر سال کی عمر میں جم میں داخل ہوا تھا آج اکاسی سال کا بارڈی بیلڈر ہے آپ اس خاتون کو بھی دیکھئے اس کا نام ہے اینسٹائن شیفرڈ عمر ہے اکاسی سال اس نے چھپن سال کے عمر میں بارڈی بیلڈنگ شروع کی تھی اور یہ گنس بک کا ورلڈ ریکڈ کی اولڈس فی میل بارڈی بیلڈر ہے آرثر پی کاک کو بھی دیکھئے عمر ہے بیاسی سال بارڈی بیلڈنگ کا پہلا مقابلہ انیس سو پینسٹر میں جیتا اور آخری دوزار پندرہ میں اسی سال کے عمر میں آپ جاپانی سوٹو موت توساکا کو بھی دیکھئے عمر ہے بیاسی سال بارڈی بیلڈر ہے جم ایرنگٹن کو بھی دیکھئے عمر ہے پچاسی سال اور گنس بک کا ورلڈ ریکڈ میں اس کے سامنے لکھا ہے ورلڈ اولڈیس پروفیشنل بارڈی بیلڈر ریمن مون آسٹریلین ہے عمر ہے ستاسی سال شرابی تھا چین سموکر تھا مسانے کا کینسل بھی ہوا تھا پچاسی سال کے عمر میں بارڈی بیلڈر شروع کی درجنوں گورڈ بیلڈر حاصل کیے اور دوزار نو میں کنس بک کا ورلڈ ریکڈ میں پہنچ گیا فلپائن کا ریمن لوپس ترانمے سال کا بارڈی بیلڈر اور چارلز ایکسٹر ڈینٹسٹا کیریئر ختم ہو گیا ساسی سال کے عمر میں بارڈی بیلڈر شروع کر دیں جی ہاں ساسی سال ایٹی سیون چھتیس ماسٹر گورڈ میڈل حاصل کیے نائیٹی سیون کی ایج سک بارڈی بیلڈنگ اور جوگنگ کی نائیٹی سیون کی ایج میں جوگنگ کے بعد انتقال ہوا اس کے پاس اولڈسٹ پینشنر آف دا پلینٹ کا عزاز بھی تھا اور اسے دس سال میں جی ہاں صرف دس سال میں سو فٹنس ایوارڈز بھی حاصل کیے اور آپ اس شخص کو بھی دیکھئے اس کا نام ہے منوہر ایج یہ بنگالی تھا کل صرف چار فٹ اور گیارہ انچ تھا اسے انیس سو باون میں میسٹر یونیورس کا ٹائٹل جیتا تھا اور یہ دوزار سولہ میں ایک سو چار سال کی عمر تک بارڈی بیلڈنگ کرتا رہا اس کا انتقال بھی جم میں ہوا تھا اور یہ ہے ملکہ سنگھ آپ نے اگر بھاگ ملکہ بھاگ فلم دیکھی ہو تو آپ اسے اچھی طرح جانتے ہوں گے اس کی عمر اس وقت اکانمے سال ہے یہ پہلا انڈین تھا جس نے کامن ویلت ایٹریٹکس میں گورڈ میڈر حاصل کیا تھا یہ آج اکانمے سال کی عمر میں بھی جاگنگ کرتا ہے اور اس نے آج تک کوئی دوائی نہیں کھائی یہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا میں اب آپ کو بیس بال کے بوڑے کھلاڑیوں کی لسٹ بھی دکھاتا ہوں اس لسٹ میں پانچ سو کھلاڑی ہیں پہلے کھلاڑی ایڈی رابنسن کی عمر سو سال ہے اور سب سے چھوٹے جوان کھلاڑی نوٹ اولیویر کی عمر اسی سال جی ہاں اسی سال یہ آپ سے بھی بڑا ہے لیکن یہ خود کو ریٹائرمنٹ کی گالی نہیں دیتا یہ آج بھی بیس بال کھیلتا ہے تو جناب بھائی صاحب آپ بھی آج سے خود کو ریٹائرمنٹ کی گالی دینا بند کرتے ہیں بس یہ کہا کریں میرا فلانگ کیریئر ختم ہو گیا اور میں نے آج سے یہ نیا کیریئر شروع کر دیا جم بھی جائیں بارڈی بیلڈنگ بھی کریں اور جاگی بھی سٹارٹ کریں یہ یاد رکھیں دنیا میں ایک تالیس فیصد ریٹائر لوگ ریٹائرمنٹ کے پہلے پانچ سال میں فوت ہو جاتے ہیں باقی بیس فیصد دس سال اور اٹیس فیصد ریٹائرمنٹ کے پندرہ برسوں میں لڑکی آتے ہیں صرف ایک فیصد بیس سال پورے کر پاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ خود کو ریٹائر سمجھنے لگتے ہیں یہ یوز لیس ہو جاتے ہیں یہ اپنے آپ کو مردہ کہنے لگتے ہیں چنانچہ یہ قبر میں جاس ہوتے ہیں آج کا لیسن یہ ہے خود کو کبھی ریٹائر نہ سمجھیں خود کو کبھی یہ گالی نہ دیں اللہ نے انسانی اضاء کو ایک سو بیس سال کی عمر دی ہے یہ ہم ہیں جو انہیں ساٹھ ستر سال میں قتل کر دیتے ہیں چنانچہ ایک پینشن کے بعد دوسرا کیریے شروع کریں دوسرے کے بعد تیشرا اور تیشرے کے بعد جو تھا خود کو فٹ بھی رکھیں ساٹھ سال کے بعد تو آپ کے پاس فٹنس کے لیے وقت ہی وقت ہوتا ہے آپ اس وقت کو یوز کریں اور یہ یاد رکھیں انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کے اندر زندہ رہنے کی خواہش نہیں مرتے لہذا کوشش کریں آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی کبر زندہ رہے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسندہ ہی تو آپ اسے کسی نے کسی ایسا شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی ایسا کمائنٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی